اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں تنگی دور ہو جائے آج کل لوگ رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا حل بتاؤں گا اس کی برکہ سے اللہ رب العزت آپ کے غم ہلکے کر دیں گے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے عمل یہ ہے کہ آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسرہ سے استغفار کرنا ہے اڑتے بیٹھتے لیٹے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کی کسرت ہو نمبر دو کام یہ کہ توبہ کرنی ہے اپنے پہلے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو نادم ہو ایندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عظم کرے سچی توبہ کر لے انسان تو انشاءاللہ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کی تنگی دور فرما دیں گے وسیع رزق اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے غم کو ہلکہ کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے من لازم الاستغفار جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کی زبان پہ استغفراللہ جاری رہتا ہے اس کی برکہ سے اللہ اس کا غم حلکہ کر دیتے ہیں اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور رزق اللہ تعالیٰ غیب سے بھیج دیتا ہے تو اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ایک استغفار کی کسرت کریں یاد رکھنا عام انسان کی بات نہیں کر رہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازمی پکڑے گا غم حلکہ ہوگا تنگی کو اللہ دور کر دیں گے یہ آج کے انسان کی بات نہیں ہے حضور کی بات ہے اور وہ مالک بڑا کریم ہے غفور الرحیم ہے سچے دل سے انسان توبہ مانگے اور اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سے جو انسان مانگے انسان اللہ کا بندہ ہے وہ معبود اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے تو اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے